لاؤگ ڈاؤن کا دوسرا مرخلہ شروع ہو گیا تاجروں اور سندکاروں کو حکومت نے غلیف دے دیا ہے ٹیکس ریفنڈ کرنا شروع کر دیا ہے جبکہ غریبوں کے گھروں پر راشن یا امداد پہنچانے کا میکنزم تیار نہیں ہو سکا بھوک اور افلاس سے تنگ لوگ اب آہستہ آہستہ باہر نکل کر مختلف شہروں میں احتجاج کرتے نظر آتے ہیں حکومت نے لاؤگ ڈاؤن کی مدد میں تقریباً دو ہفتے کا اضافہ کیا ہے لاؤگ ڈاؤن میں نربی یا سکتی کا فیصلہ اب چودہ اپریل کے بعد ہوگا کل سندھ میں تین گھنٹے کا جذبی کرفیو لگے گا جمعہ کے روز دوپیر بارہ بجے سے تین بجے تک گروسری شاپس میں سب کچھ بند رہے گا مساجد میں جمعہ کے اجتبات پر پابندی برکرا رہے گی اب سوال یہ ہے کہ کاروباری شخصیات کو تو ٹیکس ریفنڈ کے چیک مل گئے نہیں ملا تو غریب کو راشن نہیں ملا ڈاکٹروں کو حفاظتی سبان نہیں ملا کوئی اسے تنقید نہ سمجھے یہ تنقید نہیں ہے سوال یہ ہے کہ حکومت کی پریوریونٹی کیا ہے ترجیحات کیا ہے کیا ترجیحات لوگوں کو کرونا وائرس کی وبا سے بچانا ہے یا کرونا وائرس کے باعث ہونے والے لاؤڈاؤن سے ان کے گھروں میں جو فاقے ہو رہے ہیں ان سے بچانا ہے لوگوں کی جان بچانا ہے یا اس وقت تاجروں اور سندکاروں کو خوش کرنا ہے یا اس وقت حکومت اگر اپنی نئی پولیسیاں مطارف کرانا چاہتی ہے تو وہ ضروری ہے یعنی انڈسٹرل پولیسی یا کسٹریکشن پولیسی یا ریفنڈ ٹیکس پولیسی کیا یہ ترجیحات ہیں بدکسمتی سے ریفنڈ بھی انہیں ہی مل رہا ہے جو آج کن لوگوں کو بیروزگار کر رہے ہیں فیکٹریہ کاروبار تو بند پڑے ہیں لوگوں کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے ہزاروں لوگ بیروزگار ہو رہے ہیں ان کو تو آپ سو 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 ارن فیکر ٹیکس ریفنڈ کرنے چل پڑے ہیں ضرور کریں لیکن یہ وقت یا یہ ترجیحات کیا ہونے چاہیے اس وقت ترجیح غریب عوام اور دہاری دار مزدور ہونے چاہیے وہ ہونے چاہیے جن کے گھروں میں چولے بچ چکے ہیں وہ سفید پوشتبکہ جو باہر نکل کے ہاتھ نہیں پیلا سکتا وہ سفید پوشتبکہ جو کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتا وظاہر حکومت متاثرین کے لیے پیکج دینے کی کوشش کر رہی ہے اچھی بات ہے کئی روز سے یہ تیاری جاری ہے بار بار مزیعظم آتے ہیں قوم سے خطاب کرتے ہیں امید دلاتے ہیں لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں ابھی تک راشت نہیں پہنچا بھوک اور افلاس پہنچ چکی ہے جنہیں فوری رلیف درکار ہیں انہیں فوری رلیف نہیں ملنا اور جنہیں فوری رلیف درکار نہیں تھا انہیں حکومت نے سب سے پہلے آن ائر آکے پبلکلی رلیف دے دیا چلے اچھی بات ہے مگر جنہیں پیٹ کی بھوک بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کے چولے بچتے جا رہے ہیں ان کا خیال کون کرے گا حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ بجلی اور گیس کے بل تین ماہ کے بعد بھی ادا کیا جا سکتے ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ گیس اور بجلی کے بلوں پر ریایت کوئی نہیں ہے آپ چاہے گھر میں بیٹھے ہیں آپ کا روزگار ہے نہیں ہے دو نہیں تین ماہ بعد بل تو دینا پڑے گا سبسیڈی کوئی نہیں ہے مافی کوئی نہیں ہے بل ہر صورت ادا کرنا پڑے گا جو چاہے تین ماہ کے بعد یہ ادا کرنا پڑے گا یہ بات آج وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ فیش شیح نے کہی کہ بجلی کے بل اور گیس کے بل اگر ڈیو ہیں تو وہ فوری طور پر ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ تین مہینے بعد ادا کیے جا سکتا سوال یہ ہے کہ بجلی کے بل تو چلے تین دو تین مہینے بعد دے دیں گے کمائے گے تو دے بھی دیں گے لیکن سوال آج کا ہے آج وہ لوگ جو دہاری دار مزدور تھا اس کی دہاری نہیں لگ رہی اور کئی روز سے نہیں لگ رہی دو تین ہفتوں سے گھر پہ بیٹھے ہیں تو وہ آج کیا کرے آج تو اسے راشن نہیں مل رہا میرا گمان یہ ہے کہ اب لوگ حکومت سے زیادہ پوج کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگوں کو یہ امید ہے کہ فوج کی شمولیت سے لوگوں کو جلد سے جلد امداد پہنچے گی راشنی کے عمل میں فوج کی شمولیت سے لوگوں کو یہ حوصلہ ملا ہے کہ فوج کے پاس لوگوں تک پہنچنے کا میکنیزم موجود ہے آج مزیر آدم ایک بار بھیر سامنے آئے اور انہوں نے کاروباری طبقے اور سردکاروں سے خطاب کیا اور اپنی ترجیحات کو اڈریس کیا جو ڈیلی ویجر ہے جو انفارمل ایکانومی ہے جس کی کوئی ریجسٹریشن ہی نہیں ہے جس کی اکثریت ہے اس کے لیے ہمیں ہم پوری احساس پروگرام کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان غریب گھرانوں تک پہنچ جائیں جو اب تک ہم نے ایک اور بیس لاکھ لوگوں کو ہم انشاءاللہ احساس پروگرام سے ڈریکٹ پیسے پچائیں گے جو بارہ ہزار کا ہم نے پیکیج ہے جو اب میری کیمپین اب چل رہی ہے اس ایس ایم ایس کی تاکہ ان گھرانوں تک سب سے زیادہ مشکل میں ہے اس وقت تو بزنسز کو ہم نے اس لیے سپورٹ کرنا ہے کہ بزنس کمیونٹی کے بغیر پاکستان آگے بڑی نہیں سکتا بڑی بری عادتی حکومتوں کی کہ وہ ریفنڈز دیتے نہیں تھے جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری آگے نہیں بڑھ سکتی تھی ری انویسٹنگ کر سکتی تھی تو اب وہ ایک تو پوری اب کوشش ہے کہ ریفنڈز فوری طور پر ملے تاکہ بزنسز کے پاس لیکوڈیٹی ہو ساری دنیا میں مشکل وقت آیا ہے یہ ہمارا اب اس وقت مسئلہ نہیں ہے میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بھی ان کو جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے ادھر ان کو بڑا مشکل اس وقت آئی ہوئی ہے کہ کرونا وسز دی ایکانومی یہ ان کو بھی ڈیلم ہے ہمارا کرونا ایک طرف ہے اور دوسری طرف بھوک ہے ان کی تو صرف ایکانومی ہے ہمارا بھوک بھی ہے جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا غریب طبقہ جس کے ہم نے دھیان رکھنا ہے ہم نے یہ جو بیلنس ہے کہ ایک طرف ہم نے دیکھنا ہے کہ کرونا نہ پھیلے اور اس کے لیے ابھی تک ماشاءاللہ کا خاص کرم ہے کہ جو ٹریجیکٹری باقی ملکوں میں ہیں پاکستان میں وہ ٹریجیکٹری نہیں ہیں ہمارے ابھی بھی پڑی جس ریٹ پہ کرونا پھیل رہا ہے وہ انشاءاللہ ہماری پاس جو وسائل اب تک ہیں اس پہ ہم قابو پا لیں گے کنسٹرکشن انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرنا ان کو پوری طرح ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان کے لیے انشاءاللہ ایک بہت بڑا پیکج میں ہیں کل اناؤنس کر رہا ہوں جس کے اوپر ہم بڑی دیر سے کام کر رہے ہیں اب حکومت تاجروں اور سندکاروں کو اس وقت اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہی ہے جب پوری دنیا کے کاروباری حالات معاشی حالات خراب ہیں لیگ دن ہوئی رہا کاروبار چلیل رہے ہیں نا پورڈکشن ہو رہی ہے نا ڈیلیوری ہو رہی ہے نا آرڈر ہے نا سپلائی ہے بیمان ہی نہیں ہے لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں اگر یہی کام خان صاحب نے اکتدار میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے جب لوگ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب تاجروں اور سندکاروں کو پش اپ کریں انہیں بیک بیک کریں نیگ نے تاجروں اور سندکاروں کو حافظہ در نہ کیا ہوتا تو آج ہماری معاشی حالت خاصی بہتر ہوتی چلے دیر آئید درست آئے مگر اب بھی سوال ترجیحات کا ہے کہ ہماری پریورٹی کیا ہے جب محشت کو سہارہ دینے کی ضرورت تھی تو محشت کو سہارہ نہیں دیا جب لوگوں کو راشن دینے کی ضرورت ہے تو انہیں راشن نہیں مل رہا صرف بھاشن مل رہا ہے ایک طرف لوگ ڈاؤن ہے اور کرونا وائرس کا موزی مرض بڑھتا جا رہا ہے دوسری طرف یہ سوال کہ اس وقت ملک میں کون سا نظام رائج ہے پارلیمانی جمہوری نظام ہے یا پھر صدارتی نظام ہے ہاں صاحب کے فیصلوں اور ایکشن سے تو لگتا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام رائج ہے جہاں فیصلوں کا اختیار صرف اور صرف صدر کو حاصل ہوتا ہے نہ اپوشن کی جنجٹ نہ عوامی نمائلوں کی کھٹ پٹ لگتا ہی ہوئے کہ ملک میں بظاہر جہاں پارلیمانی نظام ہے الیکشن کے ذریعے ایک حکومت بنی ہے لیکن طرز عمل یہ بتاتا ہے کہ ملک اس وقت صدارتی نظام کے دھانچے پر ہی چلایا جا رہا ہے اپوشن جماعتیں جنہیں کروڑوں لوگوں نے ووٹ دے کر پارلیمان میں بھیجا وہ مکمل طور پر دیوار سے لگی ہوئی ہیں نہ ملکی فیصلوں میں ان کا کوئی کردار رہنے دیا گیا ہے نہ وہ عوامی نمائلگی کا حق ادا کر پا رہے ہیں صرف حکمران جماعت کے پاس ملک چلانے اور فیصلے کرنے کے جملہ حقوق ہیں عوام کے ووٹوں سے منتب ہونے والے یا پھر بلدیاتی نمائندے ہو لیکن ان کی حصیت ایک ڈمی کیسی ہو کر رہ گئی ہے جب وزیراعظم اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ ملک کو غیر منتب لوگوں کے ذریعے ہی چلانا ہے چاہے وہ ٹیکنوکریٹس ہو یا کوئی اور لوگوں لیکن انیلیکٹر لوگوں اور عوام کو رلیف دینے کے لیے بھی عوامی نمائندوں کی بجائے ٹائگر فورس بنائیں گے تو پھر سوالات اور تلخ ہو جاتے ہیں اس لئے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام ہے یا سزارتی نظام ہے اگر تو پارلیمانی نظام ہے تو پھر پارلیمنٹ کیوں فعل نہیں ہے حکومت اور اپوزشن مل کر اس مشکل صورتحال میں قوم کی رہنمائی کیوں نہیں کر رہے ہیں جتنے ووٹ حکومت والوں کو ملے ہیں اتنے ووٹ اپوزشن والوں کو ملے ہیں لیکن حکومت الگ کام کر رہی ہے اپوزشن الگ کام کر رہی ہے ناسیاسی مفابت نظر آتی ہے ناسیاسی استحقام کی فضاء دکھائی دیتی ہے اور یہ وہ وقت ہے جب کہ سب سے زیادہ سیاسی مفابت کی ضرور نظر آتی ہے اور اس لئے کہنے والے کہتے ہیں کہ اتصاب انتقام کی بیٹ چڑھ گیا معیشت کرزوں کی بیٹ چڑھ گئی اور اب جو باقی ہے وہ خیرات زکاة اور رتیہ سے کام چلے گا دس دن تک ٹائگر فورس بنے گی اور اس سے پہلے عوام شاید ٹائگر سے کمزور ہوتے ہوتے بیڑ بکریہ یا کچھ اور بن جائے ہمارے اندر کرپشن ہے کرونا وائرس نہیں ہے یہ باہر سے کہیں سے آیا ہے پہلے لانے والے ایران اور عراق سے آنے والے ظاہرین تھے اب تلاشی دینے کے بعد یہ تبلیغی جماعت کے لوگوں سے بھی نکل رہا ہے حساب برابر اب وزیراہم یہ کہتے ہیں کہ کرفیو یا لوگ ڈون نہیں لگایا نہ اس کی ضرورت ہے لیکن صبحی حکومتیں دن رات لوگ ڈون کے فضائل بیان ایسے کر رہی ہے جیسے وہ کرفیو کی طرف بڑھ رہی ہو راشن کی تقسیم عوامی نمائندوں اور منطب عرقین اسمبلی یا بلدیاتی نمائندوں سے نہیں ہوگی ان پر لوٹ مار کا یا کرپشن کا شبہ ہے تو پھر ان عرقین اسمبلی سے یا ان عرقین پارلیمنٹ سے پارلیمنٹ میں بیٹنے کا حق کیوں نہیں چھین لیا جاتا ان کو ضرورت کیا کہ یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے رہے ہیں عوامی نمائندوں کے بلبوتے پر حکومت چل سکتی ہے یعنی دو چر ووٹ ادھو دھو ہو جائے تو حکومت گر جائے گی لیکن انہی عوامی نمائندوں کے لیے راشن نہیں تقسیم ہو سکتا تو اپوزشن کسی بھی مشاورتی عمل میں شریک نہیں جتنے ووٹ اکمران جماعت کو ملے تھے اس سے زیادہ تو ان کے مخالفین کو ملے تھے تو کیا فیصلوں میں ان کے نمائندوں کو شریک نہ کرنا جمہوریت کی توہین نہیں اس لیے بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں اب عوام کو تو سرکار سے راشن ایک بار بھی نہیں ملا مگر بھاشن ہمیں روز سننے کو مل جاتا ہے عوام پر افتاد پڑی ہے تو لوگ مہیر خضرات کو ڈھونڈ رہے ہیں ملک ریاض جیسے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ہر مشکل وقت میں بوریوں کے بھو کھول کر بیٹھ جاتے تھے تو آپ وہ کدھر ہیں پارلیمانی حکومت ہوتی تو عوام کو فوری ریلیف پوچھانا آسان ہوتا لیکن بلدیات میں چکے پوچھن کی کمرانی تھی تو اس لیے بلدیات زیرو کر دی گئی اب پتہ نہیں اس بات کا فیصلہ کون کرے گا قوم کرے گی یا تاریخ کرے گی کہ اس ملک کو جانے والوں نے تباہ کیا لوگ ڈاؤن نے تباہ کیا یا پھر جو اب سب کچھ کر رہے ہیں وہ ہمیں اس طرف لے جا رہے ہیں کوئی مانے یا نہ مانے مگر حقیقت یہ ہے لوگ ڈاؤن کا دورانیاں بڑھنے اور حکومت کی جانب سے امداد میں تاخیر سے بے چینی اور اس طرح بڑھا ہے کراچی میں نماز جمعہ سے روکنے اور عالم دین کو گرفتار کرنے پر عوام مشکل ہوگے پولیس اہلکاروں پر چڑھ دوڑے مزیر آدم حاؤس کے سامنے ایک شہری نے امداد نہ ملنے پر خود کو آگ لگا لی میڈیا ریپورٹ کے مطابق فیصل نامی شہری کئی روز سے داد رسی کے لیے مزیر آدم حاؤس کے چکا لگا رہا تھا شنوائی نہ ہونے پر مزیر آدم سیکرنگیٹ کے گیٹ نمبر دو کے سامنے خود کو آگ لگا لی اب اللہ جانے میں بھوک سے لڑا تھا یا اسے کوئی اور مسئلہ تھا لیکن اگر اس کی داد رسی ہو گئی ہوتی تو وہ خود سوزی نہ کرتا تو لگتا ہی ہوئے کہ لوگ ڈاؤن بھی لوگوں کو باہر نکلنے سے نہیں روک پا رہا باہر نکلنے پر وہ لوگ مجبور ہیں جن کے گھروں میں بھوک ناچ رہی ہے حکومتیں اپنے تمام تر اعلانات کے باوجود ابھی تک امداد کا میکنزم تہنی کر پا رہی ہے سندھ اور پنجاب میں صورتحال زیادہ خطرناک ہے آج جمعہ کرو سندھ میں ایک بھے سے تین بھے تک مکمل لاؤگ ڈاؤن تھا لاہور میں بھی لاؤگ ڈاؤن رہا اعلان تو سندھ حکومت کا تھا لیکن دوسرے صوبوں میں بھی اس پر عمل ہوتا نظر آیا لاہور سبیت پنجاب کے بڑے شہروں میں سڑکیں بند کر دی گئی جس کے باعث شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر فار ہوتی رہی ہے اب سوال یہ مدیر آدم ہاؤس کے سامنے خود سوزی کرنے والے شخص نے مدیر آدم کے نام ایک خط میں لکھا اس خط میں سے لکھا کہ وہ تحریک انصاف کا ووٹر ہے اور اس نے تحریک انصاف کے لیے لوگوں سے ووٹ مانگے لیکن اس کی داد رسی نہیں کی جاری اب وہاں کی دزامی اور پولیس یہ کہتی ہے یہ شخص نشے کا عادی تھا سوال یہ ہے کہ نشے کا عادی شخص لاکڈاؤن میں بھی وزیراعظم سیکرنٹ کے سامنے کیسے پہنچ گیا اور اس نے خود سوزی بھی کر لی لیکن ہم نے کسی نشے کو آج تک خود سوزی کرتے نہیں دیکھا پاکستان میں ہزاروں لوگ نشے کے عادی ہیں اور جب انہیں نشہ نہیں ملتا تو وہ کہیں پڑھے رہتے ہیں اب اس واقعے کا پسے منظر کچھ بھی ہو لیکن حاکم وقت کے گھر کے سامنے ایک شخص کی خود سوزی نے سب کو ججورتہ رکھ دیا خدا نہ حاستہ بھوک اور افلاس سے تنگ لوگوں نے بھی اگر اسی قسم کے روئی اختیار کر لیے تو پھر ریاست کیا کرے گی جمعہ پڑھنے سے لوگوں کو روکتے ہیں تو لوگ پولیس پر حمسہ نکالتے ہیں اب بزوروں کو کام نہیں ملنا دکانداروں کو دکانیں کھولنے کی جہدہ نہیں کاروبار بند پڑے ہیں لوگ وبا کے خوف میں تو ہیں لیکن ان کو تہیے دامن ہونے کا خوف اس سے زیادہ ہے حکومتی امداد زبانی کلامی یا پھر ابھی تک کاغوزوں تک اور پلیننگ تک محدود ہے اب اللہ جارہے کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کیا اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ جو مرادر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ بڑھ جائیں افرہ تفریح پھیل جائیں لوگ چینہ جپٹی پر اتر رہے ہیں سبر کا پیمانہ لبرید ہو جائیں اس صورتحال میں اگر حکومت کا کردار ایسا ہے تو اپوزن کا کردار بھی تو بہت اچھا نہیں ہے بلکہ صورتحال میں اس سے بھی بورا ہے اپوزن بھی لوگوں کو راشن دینے کی بجائے ماس سینٹرائیزر کی کٹیں بارتی پھر رہی ہے